بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ ایک عظیم انسان بننا چاہتے ہیں اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ایک عظیم انسان بن سکتے یا نہیں تو اس کے لئے چند عادات کی ضرورت ہوتی ہے تو سب سے پہلے اپنے اندر ڈون لیں کہ کیا آپ کے اندر وہ عادات موجود ہے یا نہیں اگر موجود ہے تو اللہ کا شکر عدا کرے اور آگے بڑھے اور اگر موجود نہیں ہے تو سب سے پہلے ان عادات کو اپنائے اس کے بعد سے آپ آگے سفر کر سکتے ہیں دنیا میں سب سے پہلی عادت جو ایک عظیم انسان کی ہوتی ہے وہ ہے ریگولارٹی میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جو اس عادت سے محروم ہے یعنی وہ کوئی بھی کام شروع کر دیتے ہیں ایک ہفتے سے زیادہ نہیں کر پاتے یا اگر توڑا وہ تو ایک دو ہفتے یا ایک مہینہ پھر چھوڑ دیتے ہیں حلان کا ریگولارٹی ایک عجیب چیز ہے تو اگر آپ اپنے اندر پہلے جھانک کے دیکھیں کہ کیا آپ کے اندر ریگولارٹی ہے یا نہیں اگر آپ کے اندر ریگولارٹی ہے تو آپ کو مبارک ہو آپ انشاءاللہ بہت جل آگے جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے اندر ریگولارٹی نہیں ہے تو آپ پہلے اپنے اندر ریگولارٹی پیدا کریں اب آپ نے کیسے دیکھنا ہوگا کہ کیا آپ کے اندر ریگولارٹی ہے یا نہیں ہے آپ کوئی بھی کام سیلیکٹ کرے دس پندرہ منٹ کا اور وہ اچھی عادت ہو اچھی چیز ہو اور پھر دیکھیں اور اس کے لئے ٹائم مقرر کرے اور ایک ون ویک فرسٹ آپ کا ٹرائبل بیس پہ ون ویک ہوگا ایک ویک میں دیکھیں ایک ہفتے میں دیکھیں کہ کیا آپ اس کام کو ایک ہفتہ ایک ہفتہ مسلسل کر چکے یعنی آپ وہ کر رہے یعنی تو اگر ایک ہفتہ آپ نے کر لیا پھر آپ دو ہفتے اس طرح پھر مہینہ ٹارگٹ تو اگر ایک مہینہ آپ نے کر لیا انشاءاللہ اس کا مطلب ہے اگرچہ ایک مہینے پہ بات ختم نہیں ہوتی اگر آپ نے ایک عادت اپنانی ہے تو سکسٹی فور چون ساٹھ دن وہ عادت آپ نے کرنی ہوگی اس کے اندر پھر وہ چیز آپ کی عادت بن جاتی ہے تو اس کے لئے میں آپ کو ایک آسان سا وہ بتا دیتا ہوں آپ کوئی بھی کام لے سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں تو ایکسرسائز آپ کی بوڑی کے لئے بڑی ضروری ہے تو آپ کل سے یہ سٹارٹ کریں کہ پندرہ منٹ آپ ایکسرسائز کو دے اور آپ دیکھیں کہ آپ ایک ہفتہ ریگولر اس پندرہ منٹ کو ایک ایکسرسائز کرتے یعنی اگر آپ نے پندرہ منٹ روزانہ ایک ہفتے تک ایکسرسائز کی تو آپ میں کچھ نہ کچھ ریگولارٹی ہے پھر ایک مہینہ پھر اس طرح ہوتے ہوتے چون ساٹھ دن تو وہ آپ کی عادت بن جائے گی اور آپ کی لائف میں چینج آئے گا ایک اور چیز سب سے بڑی چیز جس سے انسان کو سب سے زیادہ موٹیویشن ملتی ہے کچھ لوگ ویڈیو سے موٹیویشن کچھ لوگ بکس سے موٹیویشن کچھ لوگ لوگوں کے ساتھ مل کر ان کو دیکھ کر موٹیویشن حاصل کرنا چاہتے ہیں سب سے بڑی موٹیویشن انسان کو جب انسان تنہائی میں بیٹھ کر ایک ماحول میں بیٹھ کر تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے اور اس سے بڑی بات جب انسان اپنی ڈائیری اٹھا کر اور اپنا کلم اٹھا کر جب انسان اپنے بارے میں لکھنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے کہا تک پہنچنا ہے میری منزل کیا ہے اور اس وقت میں کیا کر رہا ہوں مجھ میں کیا کیا کمی ہے جو میرے منزل تک پہنچنے میرے منزل تک پہنچنے میں میرے سامنے رکاوٹ ہیں اور مجھے ایسے کیا کیا چیزیں کیسی صفات اپنانی ہے کہ مجھے ان کو اپنا کر اس منزل تک پہنچنا ہے تو یہ کچھ انسان دل کے گہرائی سے یہ سارے الفاظ لکھنا شروع کریں تو یقین کریں انسان کہ ہنکوں سے ہن سو بہنا شروع ہو جاتے اور انسان کے بدن پہ بال کڑے ہو جاتے جب انسان یہ سب کچھ لکھنا شروع کر دیتا ہے تو آپ ایسے کریں اگر آپ دیکھنا چاہتے کہ آپ میں ریگولرٹی ہے یا نہیں ہے آپ ایک چوٹی سی کافی اٹھائے اور آپ نیت کریں کہ ایک ہفتہ ہم ضرور بضرور دس منٹ انشاءاللہ میں روزانہ رات کے سوتے وقت دائری میں لکھائی کروں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور ابھی میں کیا کر رہا ہوں مجھ میں کیا کیا کمی ہے جو میں نہیں دور کرنی ہے ایک ہفتہ روزانہ ہم دس دس منٹ لکھے اگر آپ نے ایک ہفتہ روزانہ دس دس منٹ لکھ لیا تو اس کا مطلب آپ میں ریگولرٹی ہے انشاءاللہ پھر اسے ایک مہینہ کر دے پھر اسے سکسٹی فور ڈیس پھر آپ کی یہ عادت بن جائی گی تو جب آپ کے اندر انشاءاللہ ایک چوٹی سی عادت آپ نے لے کر اس پہ کام کی اور اسے اپنایا اس کے بعد آپ آرام آرام سے اچھی اچھی عادتوں کو کالیس بنا کر اسے اپنانا شروع کر دے آرام آرام سے اور انقریب بہت طور زمانے میں آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آئے گا انسان جب بھی عظیم انسان بنتا ہے تو یہ چوٹی چوٹی عادت سے بنتا ہے اور چوٹے چوٹے صفات سے بنتا ہے تو اس لئے نیت کریں انشاءاللہ آپ چوٹے چوٹے عادت چوٹے چوٹے صفات کو اپنا کر اسے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں اور اس کے لئے بہتر بات یہ ہے کہ آپ روزانہ جہاں پر بھی لوگوں کو دیکھیں تو لوگوں کی کم یا لوگوں کی خامیہ نہ دیکھیں بلکہ لوگوں کی صفات دیکھنا شروع کریں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمیں انشاءاللہ کل سے اور آج سے آپ یہ محنت شروع کر دیں